موسیقی 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 آمز کو بلکل سٹریٹ رکھنا ہے بلکل ٹچ نہیں کرنا لیکن کے ساتھ اور پھر ہول سٹریٹ اب یہ دیکھیں فول ٹچ نہیں ہوگی ہمارے آمز اور لیکن ایٹھ نائن چین ٹی 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 ٹچ oni ٹرونہ اسی طرح سے اس کے پھرنت لیٹرل سےٹس نہیں کرنا آمز اور لیکس کو اس کے بھی فیفٹین کے فور سیٹس کرنا ہے اسٹارٹنگ میں اس کے بعد آپ کو اپنی ایکسرسائز کو تھوڑا سا ڈیفرینٹ کرنا ہے جب آپ ایکسرسائز سے بہت زیادہ یوسٹ ہو جاتے ہیں کسی بھی ایکسرسائز کو آپ تین زن سے زیادہ اس کو فالو نہیں کیجئے کیونکہ پھر اس کے بعد آپ کی باڈی اس کی یوسٹ ہو جاتی ہے اس کا ایفیکٹ دینا کم ہو جاتا ہے تو ابھی میں نے آپ کو بتایا سائٹ اینڈ فرنٹ لیٹرل اب میں بڑھتی ہوں ٹمی کی طرف کیونکہ ہماری جنرسن لیڈیز کا یہ کہنا ہے کہ ہماری جو ٹمی ہے وہ سب سے پہلے یعنی بیلی ہے وہ باہر آ جاتی ہے بیلی باڈی کا سب سے سینسٹیف پارٹ کہلاتا ہے تو اسی وجہ سے ہمیں بیلی کے لیے سب سے پہلے تو صبح اٹھتے ساتھ اینیم گرم پانی کا استعمال کرنا چاہیے اور جنگ فورس پاس فورس سے پوشش کریں وائٹ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسسائز کو اپنی لائف میں کانٹینیو کریں اور فٹ رہی ہیں ٹمی ورکاوٹ کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس طرح سے اپنی پوزیشن بنانی ہوگی اس طرح سے لیٹ جانا ہوگا لیکس بینڈ کر کے اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں دو ڈمپلز ہوں گے اس کی جگہ پانی کی بوٹلز کہتے ہیں لے سکتے ہیں لیکن ڈمپلز کی گریپ زیادہ اچھی آتی ہے پانی کی بوٹل پسل بھی سکتے ہیں بہت سارے پروبلمز کریٹ ہو سکتے ہیں اس وجہ سے یہ ڈمپلز سمپل آپ کو کہیں بھی آویلیبل مل جائیں گے آویلیبل ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تو خراب بھی نہیں ہو سکتے اس کو آپ ڈمپل کو اوپر کی جس میں پلاسٹک کی ایک لے ہو وہ لینا چاہیے صرف لوہے کے نہیں وڑنا زنگ لگ جائے گا اس طرح سے بینڈ کر کے آپ کو ہاتھ سیدھے ہماری نیک موپ نہیں ہوگی جس ہمارے شولڈر جس موپ یا شولڈر ٹھیک ہے آپ نے میری ڈریکشن دیکھی ہاتھ بلکل سیدھے اور ہمیں اپ اینڈ ڈاؤن ہونا ہے نیک کو موپ نہیں کرنا جس ہمیں شولڈر اپ اینڈ ڈاؤن کرنا ہے اور تھائے کے بیچ میں تھوڑا سا گیپ دینا ہے نہ ہی بلکل اس طرح سے کلوز کرنی ہے اور نہ ہی بلکل اپ اینڈ کرنی ہے اور لیک کا جو ہمارا جو ڈریکشن ہے یعنی کتنی بینڈ کرنی ہے ہمیں بلکل کلوز بھی نہیں کرنی بینڈ یہ ہوتے کلوز اور بلکل سٹریٹ بھی نہیں جس میڈیم اس طرح ہمیں سٹارٹ میں اس کے ٹین کے فور سیٹس کرنے ہیں اس کو کہتے ہیں ہاف سٹ اپس یعنی کہ ہاف اٹنا اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں لوڑ ٹمی کی طرف ہماری باڈی کے دو جس طرح ہماری ہر باڈی کے مسلس ہوتے ہیں اس طرح ہماری پیٹ کا بھی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اپر اپس ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اپر اپس کی ایکسسائی اپر اپس سے بھی زیادہ جو سینسٹیف پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لوڑ اپس جس کو کہتے ہیں ناف کا پارٹ ناف کے پارٹ کے لیے آپ ہپس کے نیچے ہاتھ رکھیں گے اور فلٹر کیکس اس کے لیے ہاتھ ہپس کے نیچے آپ کو رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو فول سٹریٹ اپنی لیکس کرنی ہے دیکھیں اور پھر ون بائی ون موف کرنی ہے لیکن جن کا بیگنر سے یعنی بیگننگ لیول ہے ان کے لیے یہ کرنا مشکل ہے اس وجہ سے وہ بلکل اپنی دونوں لیکس سے ان کو اوپر نہیں رکھیں گے یعنی کہ ائر میں نہیں رکھیں گے سپورٹ پہ رکھیں گے جیسے ون فلور پہ ٹچ کر سکتے ہیں وہ اس کے فور بیگنر سے اس ایکسسائیز کی کتنے ریپس لگیں گے ٹین کے فور سیٹس پور بیگنرز اس طرح اگر آپ اپنی ایکسسائیز کو کنٹینیو رکھتی ہیں تو پھر اس کے ریپس بڑھتے جائیں گے اور کسی بھی ایکسسائیز کو 3 سے 4 ڈیز سے زیادہ فولو مت کیجئے ٹین کے اس طرح میں نے ابھی آپ کو دو سٹیپ بتایا اب میں آپ کو بتا رہی ہوں پیڈ کی ایکسسائیز کے آپ نے دیکھا ابھی میں نے اپر ایپس اور لوگ ایپس کی بتایا اس طرح ہماری ٹمی میں ہماری ٹمی میں ایک مسئل ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں یہ جس کو آپلک کہتے ہیں یہ سائٹ پہ ہوتے ہیں ہمارے آپلکس تو ابھی میں بتا رہی ہوں میں آپ کو اپلک کی ایکسسائیز ہیل ٹچ اس پہ آپ کو یہاں سائٹ پہ پریشور آئے گا جب آپ اپنی ہیل ٹچ کے لیے اس کی پوزیشن کیا یہ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں اس میں نہ تو آپ کو بلکل اتنا سے کلوز رکھنے ہیں ہیپس کے ساتھ ٹچ کر کے اپنے پاؤں اور نہ ہی بلکل بہت زیادہ وائیڈ رکھنے بہت زیادہ اپنے رکھنے ہیں اس میں وہی میڈیم اور ہاتھ ہمارے بلکل سیدھے ہوں گے اور جس ہمارے جو شولڈر ہے یعنی جو صرف سائٹ ہے وہ بینڈ ہوں گی ہماری نیک نہیں ہوگی اگر آپ کا ٹچ نہیں ہوتا ہیلز تک تو اس اوکے بات آپ کو اپنی جو لیک سے وہ بینڈ نہیں کرنی ہے یہ دیکھیں سپوز جس آپ لوگ سے فریش ہو بگنر سو آپ سے نہیں ہو تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کنٹینیو ہے اپنے کوشش جاری رکھیں اس کو جب آپ کریں گے آلٹرنیٹ یعنی ون ون اس طرح ایک ریپ ہوگا پھر ٹو پھر ٹو اس طرح ٹو اس طرح آپ کرنے ہے ٹین کے فور سیٹس ٹھیک ہے ہیلز ٹچ آج میں نے آپ کو ٹمی کی تین ایکسرسائز بتائی ہے اور شلڈر کے میں نے آپ کو بتائی ہیں دو سٹیپ اب میں لاسٹ آپ کو بتا دوں ہیپس کی ہیپس کی ایکسرسائز ہیپس کا ہمارے ایشین میں بہت زیادہ مسئلہ ہے کیونکہ ایشین ان کی جو لور بڈی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے چاہے وہ سٹوڈنٹ ہو ہاؤس وائف ہو آفیس گل ہو اس طرح کی آل ٹائپ آف تو اس طرح سے میں آج ہیپس کی ایکسرسائز بتاؤں گی ہیپس کی ایکسرسائز کے لیے سب سے پہلے ہماری لیکس اپن این سٹریٹ بہت زیادہ وائید نہیں کرنی بہت زیادہ کلوز بھی نہیں کرنے جس میڈیم اتنا ہمارے سپیس ہوگا جس سپوز شولڈر جتنے ہمارے شولڈر ہوں گے اتنا ہمارے پیرو کا سپیس ہوگا ٹھیک اس کے بعد ڈاؤن ہپس کو باہر کی طرف رکھیں کیونکہ جب آپ ہپس کو اندر کی طرف سکار سا یہ ہپس ایند ٹمی آلٹرنی یعنی دونوں کی ایکسرسائز بہت آف ڈاؤن جوانٹ ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں سکار پلیس آبلک ایکسرسائز اس طرح آپ کو سٹارٹنگ میں بھی اس کے ٹین کے فورس کرنے ہیں جب آپ اس کے ریپ س اس کے بہت زیادہ ایکسرسائز کے یوسٹو ہو جائے تو اس کو چھوڑ دینی ہے آپ کو ایک ہفتے کے لیے اس کو کنٹین نہیں کرنا بڑ 3 سے 4 ڈی سے زیادہ اس کو فالو نہیں کرنا اپنی روٹین میں سٹارٹنگ میں اس کو ٹین کے فور سرز ہوں گے سو یہ ساری ایکسرسائز میں نے آپ کو بتائی اور ناظرین میں آپ کی فٹنس ٹرین سائرہ غفار اب آپ سے می اجازت چاہوں گی انشاءاللہ نیکس ویک پھر ہماری ملاقات ہوگی تب تک کے لیے الحافظ اور پاکستان زندہ بات